بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج کی جو لیکچر کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارتھ ریزسنس ٹیسٹنگ کہ زمین کی یا گراؤنڈ کی جو ریزسنس ہے وہ کس طریقے سے ٹیسٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ زمین کی ریزسنس یا ارتھنگ یا گراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم زمین کے اندر ایک گڑھا بناتے ہیں اس گڑھے کے اندر ہم کچھ کیمیکلز ڈالتے ہیں کچھ کوپر کی پلیٹس ڈالتے ہیں اس کے بعد پلیٹس سے ایک روڈ کوپر کی لے کے ہم اس کو اوپر آتے ہیں اور اوپر لے کر آنے کے بعد ہم اس روڈ کو اپنے جو ایکوپنٹ ہیں جیسے کہ ہمارے کیبنٹس ہیں پینلز ہیں موٹرز ہیں جنریٹرز ہیں ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ ہماری ارتھنگ یا گراؤنڈنگ کیلاتی ہے اور سوالی بیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی فالٹ کی وجہ سے کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی کیبل ڈیمج ہو جاتی ہے یا ٹوٹ کے یا کسی بھی صورت میں اگر وہ وولٹیج کی کیبل جس کے اندر کے ہائی وولٹیج موجود ہیں وہ اگر ہماری کیبنٹ کی باڈی میں یا موٹر کی باڈی میں یا جنریٹر کی باڈی میں کسی بھی ایکوپنٹ کی باڈی میں جس پہ بندے کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتے ہیں اس میں اگر وہ وولٹیج آتے ہیں اگر اس کو ہم وولٹیج کو ختم نہیں کریں گے نیچے نہیں لے کے آئیں گے لوور نہیں کریں گے تو وہ جو وولٹیج ہیں وہ ان انسانوں کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم ارثنگ کرتے ہیں گراؤنڈنگ کرتے ہیں فور دا سیفٹی آف دا پرسنلز ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ارثنگ تو ہم نے کر دی ہے پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ارثنگ کے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے کیا ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے کیا جو سٹینڈرڈز ہم کو میٹ کر رہا ہے تو جو چھوٹے اور میڈیم سائز کے جو ہمارے ایکوپمنٹ یا ایریاز ہیں یا الیکٹروڈ سسٹم ہے ان کے لیے آئی ٹرک پلی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کی ریزسنس جو ہے وہ لیس دن فائیو اہم ہونی چاہیے اگر زیرو اہم ہے ون اہم ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے پانچ اہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کا خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی چھوٹا موڑا کرنٹ بندے کو لگ سکتا ہے اور اگر ریزسنس دس بیس یا پچیس تیس اہم ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے اور پھر وہ پرسمنس کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے یہ میٹرز ہوتے ہیں ان کی میٹرز کے ذریعے ہم اس کو ریزسنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے جو ہے وہ جو کئی طریقے ہوتے ہیں کئی جو ہیں اس کے میٹرز ہوتے ہیں جس میں مثال کے دور میں جو سب سے زیادہ جو میٹرز اتحمال ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے فور پوائنٹ مہ آئد جس کو وینر مہ آئھڈ بھی کہتے ہیں جو کی بڑے بڑے سسٹم سے ہیں اس کے لیے اتحمال ہوتا ہے اس کے اندر فور پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فور ٹرمینل السede ہوتے ہیں جیسے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں تھری ٹرمینلس ہیں تو فور ٹرمینلز کے ذریعے جو ہے جو میجرمنٹ ہے وہ ایکو ریٹ ہوتی ہے ایکو ریسی کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد جو تھری ٹرمینل میتھڈ ہے اس کو فال آف پوٹنشل میتھڈ بھی کہتے ہیں جیسا کہ یہ سیٹ اپ آپ اس آنے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا اور سمپلی فائیڈ ٹائپ کا جو ہے اور ریلائیبل ٹائپ کا جو ہے وہ ٹیسٹنگ میتھڈ ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ میتھڈ ہیں اس کو ڈیڈ ارث میتھڈ بولتے ہیں کلیمپ آن ٹیسٹ میتھڈ ہے سلوب میتھڈ ہے سٹار ڈیلٹا میتھڈ ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو زیادہ استعمال ہوتے ہیں فور پوائنٹ میتھڈ اور تھری ٹرمینل میتھڈ تو آج کے جو ٹاپک ہے آج کے جو لیکچر ہے اس کو ہم آپ کو تھری ٹرمینل میتھڈ یعنی فال آف پوٹینشل میتھڈ کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کے ذریعے ہم کس طریقے سے ارثنگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں اس ہمارے میٹر کا ارث ٹیسٹنگ میٹر کا یہ ایک ارث ٹیسٹنگ میٹر جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل ٹیسٹ میٹر ہے اسٹینڈرڈ اس کا موڈل نمبر ہے اسٹینڈرڈ ایس ٹی فائیو تھری ڈبل زیرو بی ارث ریسٹنس ٹیسٹر اس کے بارے میں تھوڑے سی کنٹرولز بتا دیتے ہیں یہ اس کا سیلیکٹر ہے یہ اس کا سیلیکٹر ہے جس کا آف پوزیشن پر ہے اس کے بعد اس کے تین ایریاز ہیں ایک ایریہ یہ ہے ایک ایریہ یہ ہے اور ایک ایریہ یہ ہے تو ریسٹنس ارث ٹیسٹ ایٹھ کی جو ریسٹنس ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم یہ والی بلیو ایریہ یوز کرتے ہیں اس کے یہ رینجز ہیں اس کے بعد اگر زمین کے ارثنگ ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم زمین کے اندر وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ زمین کے اندر پہلے سے کوئی وولٹیج موجود تو نہیں ہے اگر زمین کے اندر پہلے سے کوئی وولٹیج کسی بھی فالٹ کی وجہ سے زمین کے اندر وولٹیج ٹرائول کر رہے ہیں تو اس کو ہم میجر کریں گے اگر وہ وولٹیج دس وولٹ سے زیادہ ہیں تو اس میٹر کے ذریعے ہماری ریڈنگ صحیح نہیں آئے گی تو آپ وہیں پر اس کو روک سکتے ہیں کیونکہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ نائن وولٹ کی ہوتی ہے خیر اس سے زیادہ وولٹیج ایسی بنا کے پروائیڈ کی جاتے ہیں لیکن آپ یہ ریڈنگ ٹھیک نہیں آئے گی یہ ریکمینڈیشن ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی ارث وولٹیج چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ ارث کی ریسنگ چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو تین ریڈنگز ہیں یہ اہم وولٹ میٹر کے طور پر بھی اس میٹر کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میٹر کو اہم چیک کرنے کیلئے یوز کرنا ہے جیسے کہ نارمل ملٹی میٹر ہیں تو آپ ان ریجز کو استعمال کریں گے تو بیرل آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے آج ہمارا ٹاپک ہے ارث ریسنس ٹیسٹنگ کا یہ ٹیسٹ بٹن ہے جب آپ سارا ایکوپینڈ ہک اپ کر لیتے ہیں تو اس کو دباتے ہیں تو اس کے بعد جو ریڈنگ یہاں دسپلی پہ آتی ہے وہ ہماری ریسنس ہوتی ہے یہ جو ہے ہمارا زیرو زیرو اڈجسٹ کرنے کے لیے ہے جو یہاں ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے ویڈاوٹ ٹیسٹ اور یہ ہماری جو ہے اس کی بیک لائٹ کا جو کنٹرول ہے آن آف کرنے کے لیے یہ ہمارا ریڈنگز کو ہولڈ کرنے کے لیے ہے اگر آپ بہت زیادہ موو کر رہی ہے اس کے بعد ادھر آجائیے یہ اس کے ٹرمینلز ہیں تو اگر آپ نے اس میٹر کو وولٹ اور آم کے لیے ریڈ ٹرمینل ہے اور جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایزا ارث ٹیسٹر تو یہ ہمارا ای ٹرمینل ہے یعنی کہ ارث ٹرمینل یہ ہمارا پی ٹرمینل ہے یلو والا یعنی کہ پوٹینشن ٹرمینل پوٹینشیل ٹرمینل اور یہ ہمارا ریڈ والا جو ہے یہ کرنٹ ٹرمینل یعنی کہ سی ٹرمینل تو یہ تھری پوائنٹ کے ذریعے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ حکم کی جاتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر تین جیکس ہیں میٹر کے اندر تو تین جیکس کے اندر ان کے کلر کے حساب سے یہ تاریں لگائی جاتی ہیں یعنی کہ یہ ارث وائر ہے یہ ہماری پوٹینشل وائر ہے اور یہ ہماری کرنٹ وائر ہے یہ ارث وائر جو ہے یہ ہمارے اس ارث پٹ پہ لگتی ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے پوٹینشل وائر جو ہے یہ ہماری وولٹیج وائر ہے اس سے ہم وولٹیج چیک کرتے ہیں زمین کے اندر اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا کرنٹ ہے اس سے ہم کرنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ڈائیگرام بنا کے سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد نیکس جو چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ دو الیکٹروڈز ہیں یہ دو ہمارے پاس الیکٹروڈز ہیں جو کہ زمین کے اندر ان کو گاڑا جاتا ہے گاڑنے کے بعد ان کو یہاں سے کنیکٹ کیا جاتا ہے ان الیکٹروڈز کو اس طرح کے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک میں یہ ہوگا اور دوسرے میں یہ ریڈ والی ہوگی اور جو تیسری جو الیکٹروڈ ہے ہماری گرین والی یہ ہماری اس جو ارث جو پوائنٹ ہے جو کو ارث پٹ بولتے ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے تین لیڈز یہ حکم کرنی ہے ان کے کلر کے حساب سے اس کے بعد لیڈز کو کنیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا میٹر ہے یہ والا میٹر ہم نے یہاں اس کو سمپلیفائیڈ شو کیا ہے اس کے بعد یہ ہماری جو ڈیش والی جو ہے جگہ یہ ہماری ارث ہے زمین ہے یہ جو ای ٹرمینل ہے یہ ہمارا ارث پٹ ہے جس کو ہم نے جس کی ارثنگ یا ارث ریسنس چیک کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے گرین وائر کنیکٹ کرنی ہے اس کے بعد پانچ سے دس میٹر کے فاصلے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایک جو یہ ہک ہے اس ہک کو ہم نے جو ہے زمین کے اندر گاڑنا ہے اور گاڑنے کے بعد جو پوٹنشل والا جو ہمارا لیڈ ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے پھر پانچ سے دس میٹر کے فاصلے کے اوپر ہی پھر ہم نے ریڈ لیڈ جو کہ کرنٹ لیڈ ہے یعنی کہ سی والی جو لیڈ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے کنیکٹ کر دینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو on کرنا ہے میٹر کو اس کو ہم نے on کرنا ہے اور on کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا بیٹری وولٹیجز پورے ہیں اس کے اندر 9 وولٹ کی بیٹری ہے 6 سائل لگے ہوتے ہیں تو یہ 9 وولٹ سے کم نہیں ہونے چاہیے اگر جب یہ وولٹیج کم ہوں گے تو یہاں پر بیٹری کا سمبل آ جائے گا تو آپ کو پہلے بیٹری ریپلیس کرنی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس سے ٹیسٹنگ کرنی ہے جب یہ بیٹری آپ اوکے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنیٹ کر کے ارتھ کے اوپر اس کو لے کے آنا ہے سیلیکٹر کو اور لانے کے بعد آپ نے یہاں والٹیج چیک کرنے ہیں کہ اس کے اندر زمین کے اندر ارتھ کے اندر ہمارے کوئی والٹیج دس وولٹ سے زیادہ تو نہیں ہے اگر دس وولٹ سے زیادہ ہیں تو آپ کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آئے گی آپ اپنی ٹیسٹنگ ویبر فنش کر دیں ختم کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو رکھنا ہے ٹوئنٹی اوہم کے اوپر ٹوئنٹی اوہم کے اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ان کو حکب کر دیا حکب کرنے بعد ٹوئنٹی اوہم پہ رکھا پھر آپ نے اس بڈم کو پریس کرنا ہے اس وقت یہ ون آرہا ہے ون اور یہ اوہم کا نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی میٹر کے اندر اوہل لکھا باتا ہے اوور لوڈ یا اوور لیمیٹ تو اس کے اندر ون لکھا باتا ہے یعنی کہ اس وقت اس کو کوئی ریڈنس نہیں مل رہی انفینیڈی ریڈنس ہے تو جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پریسر بٹن دبائیں گے تو یہ وولٹیج سپائکس دے گا اور دینے کے بعد یہ چیک کرتا ہے اور یہاں پر دیکھا آپ نے ایک سیمبل بھی آئے تھا وولٹیج کا اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ میٹر جو ہے یہاں وولٹیج دے گا اور ان کو کرنٹ کو میجر کرے گا تو اس کا جو پرنسپل ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک سیمپلیفائیڈ ڈائیگرام بنائی ہے یہ ہمارا میٹر ہے یہ ہمارے تین الیکٹروڈز ہیں ارتھ والی پوٹینشل یعنی کہ وولٹیج والی سی یعنی کہ کرنٹ والی اس میٹر کے اندر بیٹری ہوتی ہے اس بیٹری سے یہ ایسی وولٹ پیدا کر کے جنریٹ کر کے یہ ہماری ارتھ کے اندر ان لیڈز کے ذریعے بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد ارتھ سے لے کے اور پی والی جو ترمیل یعنی کہ ییلو لیڈ اور گرین لیڈ اس کے درمیان میں یہ وولٹیج چیک کرتا ہے یعنی کہ ایدہ وولٹ میٹر کام کرتا ہے ان کے درمیان میں یا یوں سمجھ لیئے میٹر کے اندر بٹن دباتے ہیں تو یہ جب پاور اس میں جب پھیکتا ہے تو اس وقت یہ وولٹیج چیک کرتا ہے اس ٹرمیل اور اس ٹرمیل پہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے کہ سی ٹرمیل اور ای ٹرمیل کے درمیان میں یہ کرنٹ جو اس میں سے پاس ہوتا ہے ایک سرکل کے تھرو تو وہ اس میں چیک کرتا ہے کتنا کرنٹ ہے اور پھر احمد لعہ کے تھرو آر ایز اکول ٹو وی آور آئی یہ ہماری ریسنس نکال لیتا ہے زمین کی کہ کتنے وولٹیج تھے کتنا کرنٹ تھا اسے یہ ریسنس کیلکلیٹ کر لیتا ہے تو اس کی جو ایک تو یہ طریقہ آگیا ہماری ریسنس آگی پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پی کی جو الیکٹروڈ ہے پوٹنشل والی یا وولٹیج والی اس کو ہم اس سی سے تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں ارتھ کی طرف پھر ہم ایک ریڈنگ لیتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کے اس سائیڈ پہ یعنی کہ سی کی طرف اتنے ہی فاصلے پر اس کو دوبارہ حقاب کرتے ہیں اور تیسری ریڈنگ لیتے ہیں اور ان تین ریڈنگز کم سے کم تین ریڈنگز کے اندر جب اب لیتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے ریسنس کے اندر اگر زیادہ ریسنس میں فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی اور ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں یعنی تینوں الیکٹروڈز یہ ہماری ارث پٹ کی اور ہماری پی اور سی یہ ایک لائن میں ایک سٹریٹ لائن میں یہ لگی ہونی چاہیے یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری ارث پٹ ہے یہ ہماری جو ہے وہ پی والی ہے تو ہماری جو وہ ہوگی وہ بالکل سی والی وہ اس کی سٹریٹ اس میں لگے گی یعنی کہ ڈائیگرام میں اس کو میں اس طرح شو کر دیتا ہوں کہ اگر یہ ہماری ای ہے تو یہ ہماری پی الیکٹروڈ ہوگی یہ ہماری سی الیکٹروڈ ہوگی ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ یہ ہم نے ای الیکٹروڈ لگا دی ادھر ہم نے یہ لگا دی پی لگا دی اور یہاں پر ہم نے لگا دی سی یعنی کہ ایسے کر کے ایسے یہ غلط ہے آپ کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آئے گی یہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہوگی تو یہ ایک بیسک ریکوارمنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ جو سگنل اس کے اندر سے جو کرنٹ کا بھیجا جاتا ہے وہ اے سی بھیجا جاتا ہے اور وہ اے سی اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ کوئی انٹرفیرنس زمین کے اندر ہو نوائزز بغیرہ ہوں تو وہ ان کو ڈسٹرگ نہ کریں تو ویورز یہ پرنسپل تھا کہ کس طریقے سے ارثنگ چیک کی جاتی ہے یعنی کہ تھری ٹرمینل میتھڈ کے ذریعے اور کتنے ڈیڈنگز لی جاتی ہیں کس طریقے سے یہ جو ہمارے جو الیکٹروڈز ہوتی ہیں پروز ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کرنٹ اور وولٹیج کیوں ناپے جاتے ہیں اومز لاکترو ہوتا ہے یہ سب ہم نے آپ کو آج بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو ارث کی ارثنگ کی ارثنگ کی اہمیت کی ارثنگ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت طریقہ سمجھے آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو سمجھے آ گیا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ